ہائے ایوریون دس ایز میان حمزہ فارم بہرین آج کی ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا ایک بیسک مقصد ہے کہ جو آر سی سی کے فلوٹ ہوتے ہیں جو خراب ہو جاتے ہیں ان کی اوپر والی ٹاپ سرپسیز ڈیمج ہو جاتی ہے اسے ہم کس کس مشین لی کے ساتھ اور کس کس طرح رپیر کر سکتے ہیں ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جو میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں اگر آپ سب کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنلی اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دے دیجئے گا اور اسی کے ساتھ جو احباب نئے میرے اس چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت پولیے گا تو جی آج کی ویڈیو کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں کہ آر سی سی کے فلور کی جو اوپر والی ٹاپ سرفسز ہوتی ہے استعمال ہونے کے وجہ سے اس کی جو ٹاپ سرفسز خراب ہو جاتی ہے اس کی جو اوپر جلد ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس کو ہم ڈیفرنٹ طریقوں سے ریپیر کرتے ہیں اس کے لیے جو خلا وسیع پر مانے پر اگر کوئی کام ہو تو اس کے لیے ہم زیادہ تر کوئی کنٹریکٹر سے رجوع کرتے ہیں کنٹریکٹر کیا کرتے ہیں کنٹریکٹر فلور گرینڈنگ مشینز کا استعمال کرتے ہیں فلور گرینڈنگ مشینز کو استعمال کرنے کا انتہائی اور آسان طریقہ ہے جو آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر شیئر کروں گا سب سے پہلے جو ہوتا ہے میں نے خود یہ ایکسپیرمنٹ کیا ہے میں نے ویسٹ پوائنٹ ہوم ڈیو ایل ایل بہرین کے اندر یہ ایکسپیرمنٹ خود کیا ہے کیونکہ ادھر بہت بڑے بڑے شیڈز ہیں اس کے اندر بیچرز کی مومنٹ کی وجہ سے لیفٹر کی مومنٹ کی وجہ سے فرش کی جو سرفیسز ہوتی ہے وہ دیمج ہو جاتی ہے تو دوبارہ دیمج ہونے کے بعد لیفٹر اور بیچرز اغیرہ کو گزارنا مشکل ہوتا ہے فلور ان ایمن ہونے کے وجہ سے ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس لیے اس کی سرفیسز کو رپیر کرنا ہے بہت ضروری ہوتا ہے تو جی میں نے یہ جو ایکسپیرمنٹ کیا ہے میں نے اٹلی کا برینڈ ہے ہائپر گرینڈر اس کا میں نے ان کی مشین کو استعمال کیا ان کی مشین کو استعمال کرتے ہوئے میں ہم نے جو جو رول کو فالو کیا جو جو ان کی رپائرمنٹس ہی جس اس طرح انہوں نے گورا بقیدہ ہمیں ٹریننگ دینے کے لیے آیا تھا ہم نے اس کی وہ ٹریننگ لی ٹریننگ لینے کے بعد ہم نے خود اسی کام کو پروسیڈ کیا تو ہم اس کا بقیدہ آغاز کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں گا سٹیپ بائی سٹیپ کہ آپ نے یہ فلور گرینڈنگ کا کام کرنا کیسے ہے پاکستان میں وسیق پر ماننے پر یہ کام ہے اور بہت سے لوگ یہ کام کر بھی رہے ہوں گے تو یہ جو آج کال ہمارے گھروں میں ماربل لگ رہا ہے وسی کی رگڑائی بھی وہ چھوٹی مشینری کے ساتھ کی جاتی ہے یہ نہ ختم ہونے والا کام ہے آپ سب دوستوں کو پتا ہے کہ ہر دوسرے گھر کے اندر آج کے دور میں ماربل لگ رہا ہے پتھر لگ رہا ہے دافینلی اگر پتھر لگ رہا ہے تو اس کے لیے رگڑائی بھی کروانی ہے اس کی گرینڈنگ بھی کروانی ہے اس کو شائن کرنے کے لیے تو اگر وہ تو ایک پتھر کے اوپر کرتی ہے پتھر کے ساتھ ساتھ جو فلور ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے گرینڈنگ کرنی ہوتی ہے سرفس کو سمودھ کرنے کے لیے اسے بہتر اور اس کی شائن اس کی سرفس کو شائن کرنے کے لیے تو اس کے بقیدہ آغاز کرتے ہیں ہم میں بتاتا چلوں کہ ہائپر گرینڈر جو برینڈ ہے وہ اٹلی کا ہے اس کا جو فرسٹ سٹیپ یہ ہے اس کے ثری سٹیپس ہیں گرینڈنگ کے فرسٹ سٹیپ ہے وہ جو ہم نے ٹاپ سرفس کے اوپر شروع کرنا ہے پہلا سٹیپ کو ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے ایک دفعہ ہم نے مشین کو آگے لے کر جانا ہے اسی نسبت کے ساتھ ایک دفعہ ہم نے پیچھے لے کر آنا ہے مشین کو ایسے ہی ایسے جتنا ہمارا ایریہ ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے میں مشین کو آگے موو کرتے رہنا ہے آگے موو کرنے کے ساتھ ساتھ جو پہلی سرفس کے ساتھ ہے جو اوپر والی لیئر ہے وہ ختم ہو جائے گی جو ڈیمیج سرپسیز ہے اس کے بعد کیا ہوگا کہ ہم نے سٹیپ ایک ہے جو کمپلیٹ ہو گیا دوسری اس کا دوسرا اس کی تین ڈسکیں ہیں تین ڈسکیں استعمال کرتے ہیں گرائنڈ کرنے کے لیے فلور کو پہلی یہ جو پہلی سٹیپ ہے اسے بھی ہم نے کیا کرنا ہے مشین کے ساتھ لگانا ہے پولی کے ساتھ باندھ دینا ہے باندھنے کے بعد ہم نے مشین چلا دینا ہے مشین چلانے کے بعد ہم نے سٹیپ سارا سرپس کو کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے جو گرینڈنگ ڈسک جو دوسری والی یوٹلائز کرنی ہے دوسری یوٹلائز کرنے کے بعد وہ بھی سیم اسی طریقے سے استعمال کرنی ہے پہلے ڈسک لگا دنی ہے پھر دوسری نمبر پہ دوسری ڈسک لگا دنی ہے اسے بھی ہم نے ویسے فلور کے اوپر مشین کو چلانا ہے چلانے کے ساتھ ساتھ جب وہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو تیسری ڈسک ہم نے یوز کرنی ہے تیسری ڈسک یوز ہو جائے گی تو سرپس جو فلور کی بلکل سموث ہو جائے گی بلکل جو انیون تھا جو ٹوئے ٹبے تھے گھڑے تھے وہ سارے ختم ہو جائیں گے اس کے بعد ہمیں اب محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے اس سرپس کو شائن بھی کرنا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں جو چھوٹے گڑے ہو جاتے ہیں زرات آ جاتے ہیں اس کے اندر تو وہ اس کے وجہ سے شائن خراب ہو جاتی ہے جوتن کا برینڈ ہم نے استعمال کیا جوتن کا برینڈ ہے جو سولونٹ فری پرائمر ہوتا ہے پہلے ہم نے سارے ایریے کے اوپر فلور کے اوپر جدر جدر ہم نے پینٹ کرنا ہے واقوے بنانا ہے یا جو گھروں کے اندر زیادہ تر استعمال کرتے ہیں گھروں کے اندر اگر کرنا ہے تو سارے ایریے کے اوپر پرائمر لگانا ہے پرائمر لگانے کے بعد اسے ہم نے دس گھنٹے دینے ہیں دس گھنٹے دینے کے بعد وہ سوک جائے گا اس کے اوپر چھوٹے ببلز بن جائیں گے ببلز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کہہ کرنا ہے رینگ مار جو ہوتا ہے سینڈ پیپر ہوتا ہے وہ ہم نے اس کے اوپر ساری سرفسیز کو اوپر مارنا ہے اگر آپ ہاتھ کے ساتھ مار سکتے ہیں تو ٹھیک ہے چھوٹا آئی آئیہ کیلئے ہاتھ کے ساتھ مار سکتے ہیں اگر زیادہ وسیع آئیہ ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کہتے ہیں ہینڈ کے ساتھ مشین ہوتی ہے چھوٹی سے اسے یوٹلائز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہے یہ کہ اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے ذراعت ہوں گے رگڑائی کے وجہ سے آپ کی کبھی کراش نکل گئی کسی جگہ سے فلور کے اوپر سے وہ چھوٹا سا گڑا بن جائے گا اسے فل کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے دوسرے نمبر پہ جو سٹیپ ہے وہ آپ نے گلاس فلیک ہوتا ہے جوتن کا یہ برینڈ ہے اسے آپ نے یوٹلائز کرنا ہے اگر جوتن کا برینڈ آپ نہیں استعمال کر دے تو آپ اسی اور برینڈ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے جو ایکسپیریمنٹ کیا ہے وہ جوتن کے میں مٹیرل کے ساتھ ہی سارا کیا ہے انشاءاللہ آپ کو میں اس کی پکچر بھی ساتھ اٹیج کروں گا شیئر کروں گا ہو سکا تو ہم نیکس سے جو اپیسوٹ بناؤں گا اسی فلور کے ریلیٹر تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی شینی بھی دکھاؤں گا اور اس کا رزلٹ بھی دکھاؤں گا کہ یہ اس میں کتنا ہم نے فائدہ ہوا ہم نے اس میں کتنا نقصان ہوا جو دوسری طرف سے دوسری پارٹی سے ہم نے کیا اس کا ہمیں کتنا نقصان ہوا اب جو ہم نے خود انہاؤس پروجیکت کی اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوا اسی کے ساتھ ہم نے گلاس فلیک استعمال کرنا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ پوٹی سٹیم ہوتا ہے پوٹی جس طرح فلر کہتے ہیں فلر ہم سرفس کے اوپر بنائیں گے اس کا ہارڈنر اور کیمیکل کا ہی ریکشن ہوتا ہے ہم اس کے اوپر ساری کیا کہتہ نسبت لکھی ہوتی ہے ratio one ratio two 1 ratio three جس کے ریشیو کے ساتھ بھی ریش کرنا ہے اس کے اوپر سارا لکھا ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں مسنگ کرنا ہے ملسنگ کرنے یہ سٹیل سکریپر ہوتا ہے جو گرمالا ہوتا ہے گرمالے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں سٹیل کی جو سکر اپرو پلیٹ ہوتی ہے ہم اس کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں آپ سکر اپرو اپرو رکاض اللہ نہ کرے گو چھوٹے موٹے بابلز آ جائیں ہول کبھی ایک بار رہ جاتے ہیں اگر رہ جائیں تو اوپر کیا کرتے ہیں تھوڑی سی رگڑائی کریں گے سین پیپر کے ساتھ سین پیپر کے ساتھ اگر نہیں کرنی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے فینل کوٹ پہ آ جائیں گے فینل کوٹ ہے جو وہ آپ نے کسی بھی کلر کا جو ٹاپ لیئر ہوگی جو آپ کو اپنے گھر میں آپ فرش کے اوپر اگر پسند جس بھی طرح کا آپ کلر پسند کریں گے تو وہ آپ ڈیسائیڈ کریں گے اور آپ اسے مکسنگ کریں گے اسی کے ساتھ مکسنگ کرنے کے ساتھ پینٹ رولر لیں گے پینٹ رولر استعمال کرنے کے ساتھ آپ اسے فلور کے اوپر بہ آسانی آپ کر سکتے ہیں یہ جو کام ہے یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی اٹھنی کیٹیگری کی بات نہیں ہے میں نے سارا اے ٹو زیڈ آپ کو میٹھڈ بتا دیا ہے یہ صرف انتہائی آسان طریقہ ہے اگر آپ یہی کام باہر کنٹریکٹر سے کروائیں گے آپ کسی دوسرے پرسند سے کروائیں گے تو یہ بہت مہنگا ہے یہ زیادہ تر کام جو وسیع کھلے ایریے ہوتے ہیں جیسے انڈسٹریز ہوگی ہیں ان کے اندر زیادہ اگر گروں کے اندر کرائیں گے تو آپ کسی نہ کسی کنٹریکٹر کو ہی یہ کام دیں گے کیونکہ آپ کے پاس مشینری تو ہوگی نہیں آپ کو یہ کام کا پتہ ہونا چاہیے یہ ویڈیو رکار کرنے کا بیسک یہی مقصد تھا کہ یہ سب دوستوں کو اس کا نولیج ہونا چاہیے انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں نیکس اپسوڈ کے ساتھ آؤں گا اور آپ کو ڈٹیل کے ساتھ اور ویڈیوز کے ساتھ بتاؤں گا کہ یہ ہم نے یہ تھا اور یہ ہم نے اسے بنا دیا انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنلی مجریفی اس ویڈیو کو لائک کر دیئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیے گا اگر کسی دوست کو پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اپنا مجھے آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں میں کمنٹ ریڈ کرنے کے بعد اسے ریپلائی کر دوں گا اسے میں بتا دوں گا اس کی سپیسیفکیشن بھی شیئر کر سکتا ہوں تو امید کرتا ہوں آپ سب دوستوں کو میری اس ویڈیو کو پسند آئی ہوگی جو نے احباب میرے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سے میری ریپویسٹ ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل میں حمزہ اوفیشل کو اوفیشل یوٹیوب چینل کو لائک کرے اور سبسکرائب کر دیئے گا جزاکاللہ تینکیو سو مچ اللہ حافظ رحمت اللہ و برکاتہ